بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ ودن محمد وآلہ التاہلین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین سب سے پہلے اس چیز کے جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی بلا شک مسلمان ہیں دیوبندی ہوں برعلوی ہوں بری ہوں آخانی ہیں آوازی ہیں علوی ہیں سب مسلمان ہیں جو بھی کہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت کا قائل ہو وہ مسلمان ہیں نظریات کے اختلاف کو قلم کے ذریعے سے اور منطقی گفتگو کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے بلا شک تلوار کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہو اور ایک موضوع جو ہمیشہ میں ڈسکس کرتا ہوں اور جب دیگر ادیان کے لوگ ملتے ہیں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ ادیان کی شدت کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے بے دینی اس وقت اکثر ادیان اپنی شدت دکھا چکے ہیں یورپ میں جو لوگ دین سے دور ہوئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کبھی گیلیلوں کو سزا دی گئی دی جانے والی تھی تو کبھی جو رانو برونوں کو جہایا گیا یہ چیزیں سبب بنیں کہ ایک وقت آیا کہ لوگ سنت کے عاشق ہو گئے نئی ٹکنالوجی کے عاشق ہو گئے اور دین کے مخالف ہو گئے وجہ دین نہیں تھی دین کی شدت تھی آج جو اسلامی ممالک میں دین کی شدت ہے اور جو شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے تو ایسے لوگ اگر اسلام لائیں جو بلکل ٹولرنس نہیں رکھتے مثال کے طور پر جیوبندی بریدیوں کو کافر کہیں بریدی جیوبندیوں کو کافر کہیں یہ دونوں اہل حدیث کو کافر کہیں اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہیں یہ تینوں ملکہ شیعوں کو کافر کہیں تو سوالی کے پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ باور میں آئیں گے تو کیا کریں گے اور پھر جب سب کافر ہیں تو اسلام کس کے لیکن یاد رکھیں کہ اتنا برا حال ہے دینداروں کا کہ اگر یہ لوگ پاور میں آگئے تو جس جس ملک میں یہ پاور میں آئیں گے ان کے جانے کے فوراں بعد اول تو ازادہ سروائیو نہیں کروائیں گے ان کے جانے کے فوراں بعد الہاد آئے گا لوگ ایتریس ہو جائیں گے دین کے دشمن ہو جائیں گے ابھی بھی عالم اسلام میں اور دیگر جگہ کچھ سوشل ریلیشنز اور معاشرتی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے لوگ زبان بند کیے ہوئے ہیں بعض مرد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ آئے فقدم یوں نہیں کہتے کہ بیویاں حرام ہو جائیں گے یا بیٹیوں کی شادیوں کا کیا ہوگا دریں اس وقت سے یہ شدت پسند مللہ کہ جب لوگوں کے دلوں سے یہ معاشرتی خوف نکل جائے تو اس وقت ایک بڑی تعداد الہادی گستگو کرنے لگے گی اور یہ سب نتیجہ ہے ان شدت پسند قلمہ کی شدت کا کہ خصوصاً عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کبھی عالم اہل سنت میں قرآن کے حادث اور قدیم ہونے پر جنگیں ہوئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے تو فوراں بعد ہی ان کی آل کو قتل کر دیا گیا اور آج بھی ہمیشہ ہر چیز کا جو سلوشن نظر آتا ہے کبھی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کبھی ایک بینک میریجر کو قتل کر دیا توہین دین کے نام پہ کبھی ایک جوان کو قتل کر دیا مشلحان کو یہ قتل عام اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ ہے جناب مولانا زاہد و راشدی صاحب کا اس کلپ کو آپ ملاحظہ فرمائیں چلانچہ چلانچہ ایک تاریخی علمیہ ہے اورنگزید کی وفات کے بعد اورنگزید کی جگہ جو اس کا بڑا بیٹا 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 ہے بہادر شاہ اول پیٹ سے شیعہ ہو گیا تھا اور شیعہ بھی اعلانیہ شیعہ ہوا تھا خطبے میں حضراتِ خلفائے سلاسہ کے دام لینے پر پابل نہیں لگا لیا اسی لیکن کو تربیت نہیں ملی بس ماحول مل گیا ماحول مل گیا تربیت بھی نہیں بڑا بیٹا وہ تھا بادشاہی نظام کے مطابق بادشاہ کے تخت پر کس سے بیٹھنا تھا وہ سے بیٹھنا تھا بیٹھ گیا اور اتنا متعصب شیعہ تھا وہ کہ بیٹھتے ہی اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ابن کی زندگی میں نہیں کیا تخت پر بیٹھتے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ظبر کیا کہ خطبہ عید میں خطبہ جبا میں خلفائے سلاسہ کا نام لینے کے پابل نہیں لگا لی تو اس سے علماء گریفتان ہوئی تو خطبہ میں ابو باکر کا نام کرنی ہے یہ اور ہم زیب کی جانشین کی بات کر دو میں تفصیلات ملی جاتا تفصیلات اگر پڑھنی ہونا وہ دو کتابوں کا حوالہ دوں گا حضرت مولانا سید ابل حصر لذوی رحمت اللہ علیہ کرم کرنے ہوئے ہیں ان کی کتابیں تاریخ دعوت و عذیبت ہیں اس کا پورا ماں بھیج ہوئے اور ایک ہمارے پتانے بیوروکیٹ افسر گزرے شیخ محمد اکرام بڑی اچھی کتابیں آبے کاؤسر سودے کاؤسر مہدے کاؤسر تاریخ پر ہیں یہ پوری دل جس پر ہے کیا ہوا تھا لاہور میں پھر سننے ہی کٹھے ہوگئے سے میں کہا وہ سننے ہی کٹھے ہوگئے سے میں کہا وہ لاہور میں پھر سپاہ ساپا بنی تھی سپاہ ساپا بنی تھی سب دل آب دل لاہور بند رہا ہے ہارے لوگ کھڑکوں پلا گئے سے نہیں بند رہا ہے اب آپ کو تو انجا رہی ہے باہر ہوتے ہیں لاہور کلے کا بحاصلہ کر رہی ہے یہ برداشت نہیں کر رہی ہے خود کو آرڈر واپس لینا پڑا تھا یہ آج کی لڑائی نہیں ہے یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کچھ زبانے میں بھی لاہور سارا بار لیکل آیا تھا یہ شاید کلے کا بحاصلہ کر لیا تھا بہت سے رواغ شاید بھی ہوئے ہیں اور پھر بالآخر اس کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا تھا لوگوں کے احتجاج جس ہم نے مجبور ہو کر آرڈر واپس لینا پڑا تھا لیکن یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ آرنگزیب کے بعد یہ اس دوئیہ پر کا دور ہی ہے اس کلپ میں مولانا نے آرنگزیب کے مرنے کے بعد بہادر شاہ عبدال کے بارے میں گستگول کی کہ وہ شیعہ ہو کرے تھے اور پھر ایک چیز ڈسکس کی کہ انہوں نے پاور میں آنے کے بعد تین خلفاء کے ذکر کو ممنوع کر دیا تھا اور جمعہ اور ایڈین کے خدوے سے نکال دیا تھا اور اس کی جگہ علیہ نوری اللہ کو شامل کر دیا تھا تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آرنگزیب کیا تھا تو یاد رکھیں کہ آرنگزیب ایک انتہائی ظالم فاسق اور فاجر قسم کا بادشاہ تھا جس نے اپنے اوپر ایک مذہبی ربادہ اڑا ہوا تھا بچوں میں یہ چھوٹا تھا اس نے پاور میں آنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کیا اور باپ کو قید کیا ایسا قید کیا کہ بعض زگا کہا جاتا ہے کہ باپ سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ایک کھانا بتانا وہی ساری زندگی دیا جائے گا باپ اگر اپنی پیوی یعنی اس کی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ بھی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی اللہوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے بے شرط ہے تم ہمیں سپورٹ کرو تم باپ کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بھائیوں کو مارو تو بھی ولی اللہ ہو بینوں کو قید کر دو تو بھی ولی اللہ ہو اور یہاں پر اردو کی آخری کتاب میں ابن انشان حقوب کہا کہ اورن زیب نے نہ اپنا کوئی بھائی چھوڑا اور نہ کوئی نماز چھوڑی اب دوبارہ اس موضوع کی جانے توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جب پاور میں آتے ہیں اور پچاس سال اس نے ظلم کیا لو اور ہر ظلم میں مددگار رہے اس کے فاسق اور فاجر اور ناسبی اور خارجی ملہ اب اردو کی مثال دیں سعودی نظام بنا ہے خاندان شیخ اور خاندان سعود کے اتحاد سے یہ دونے دوسرا کو سپورٹ کرتے ہیں اکثریت سعودی شہزادوں کی ایسی ہے کہ جو دین سے دور ہے اور ان سلفی اور وہابی مولویوں کو وہ بہت نفرت سے دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے نہ ان سے کبھی لڑے ہو جب اللہ کبھی نہیں لڑے ان سے لیکن نفرت ہی ہو ہے نفرت ہی ہو ہے کہ انسان فطرتاً بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص پر ظلم کر رہا ہوں اور دوسرا شخص اس ظلم کو جانتا ہے اور پھر بھی میری تعریف کر رہا ہے تو بے شک وہ ہمارے فیور میں بات جا رہی ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو یہ سعودی شہزادیں جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے جرائن کو لیگلائز کرنے میں اور جسٹیفائی کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں یہ وہابی اور سلطھی مولوی مثال کے طور پر خالد جو سعودی عرب کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا اپنے زمانے کا مشہور گاملر تھا لیکن کسی مولوی نہیں روکا باقی شہزادوں کو بادشاہوں کو بھی فسق و فجور سے ہی روکا تو نہیں روکا تو بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں البتہ اس کے پیچھے ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت میں خلیفہ بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بِالْقَحْرِ بَالْغَلَبَا یا سحف کے ذریعے سے اور جو پاور حاصل کر لے اس دہشت کر دی اور قتل عام کے ذریعے سے اسے ان کی فقہ میں کہا جاتا ہے الْإمَامُ الْمُتَغَلِّد کہ جو تلوار کے ذریعے سے پاور میں آ جائے اور وہ بن جاتا ہے امام اور خلیفہ اور پھر اس کی عداد سجاتی ہے واجب جبکہ شیعہ اس نظریے کو بدترین طریقے سے رت کرتے ہیں چاہے جان چلی جائے لیکن اس نظریے کو ہم نہیں مانتے لیکن اہز سنت نے ہمیشہ ان فاصلوں فاجروں کی مدد کی اور نہ فقط مدد کی بلکہ ان کو ولی اللہ بنا ہے تو جس طرح سے سعودی شہزادیں نفرت کرتے ہیں مولمیوں سے بلکل اسی طرح سے اورنگ زیب کے بچوں کو بھی علم ہوگا کہ میرے باپ کو پچاس سال ظلم کرنے کے لیے اگر کسی نے راہیں ہموار کر کے دی ہیں تو وہ یہ ناسبی اور خارجی بے دین ملہ ہیں کہ جو بظاہر علماء الہی نظر آ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ علماء سو ہیں اور شیطان کی جانے دعوت دے لپائے ہیں یہ دنیا کے طالب ہیں نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پر مولانا زاہد الراشدی نے جو کچھ فرمایا تو دو کتابوں کا حبالہ دیا اور ان میں سے ایک ہے تاریخ دعوت و عظیمت اور یہ کتاب میں مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لخنو سے چھپی ہے حصہ نمبر ہے پانچ اور اس کا پہلا سفا آپ کے سامنے جو شکر کر رہے ہیں وہ ہے فورٹی تھری اورنگزیب آلمگیر اورنگزیب آلمگیر نے زمام سلطنت ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی پوری توجہ اہد اکبری کے مخالف اسلام اثرات کو مٹانی نمبر ایک شیعت کے اثر کو ختم کرنے نمبر تو ان میں اپنی پوری زندگی لگا دیں اب یہ اور بات ہے کہ یاد رکھیں کہ اکبر کے زمانے میں صرف ایک موضوع تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں اور تمام ریایہ کو حق دوں گا واللہ یہ کہتے تھے کہ آپ دیگر ادیان کو سپورٹ نہ کریں اصل موضوع یہ تھا یہ کبھی بعد میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اثر کو کم کرنا کرنا یہ اس کے لیے ایک احمد سلیل موضوع تھا وجہ کیا ہے کہ مولویوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارے باپ کے قتل کو جائز قرار دیں گے تم اپنے بھائیوں کو قتل کرو ہم جائز قرار دیں گے بس تمہیں ہماری ماننی ہوگی آپ کے سامنے صفحہ نمبر فورٹی ایٹ بہادر شاہ کے شیعہ مذہب اختیار کرنے اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے خطبے میں کلمہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر یعنی تین چیزوں پر بہادر شاہ کے بہادر شاہ عبد نہ کہ زفر بہادر شاہ عبد کے شیعہ مذہب اختیار کرنے نمبر ایک اس مسئلے پر علماء اہل سنت سے مباحثہ و مناظرہ کرنے نمبر دو اور خطبے میں کلمہ علی و نبری اللہ وسیع رسول اللہ کے داخل کرنے کا حکم دینے پر لاہور میں جہاں بادشاہ کا قیام تھا شورش ببا ہوئی تین چیزیں بہین پہنی بات یہ کہ یہ شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ثابت نہیں ہے کیونکہ علماء اہل سنت حتی خاتم الاسحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت عبو طفیل کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے غالی تھے اور کٹر شیعہ تھے یعنی مفرطن فی تشیع بجا کیا تھی اہل بیعت کا درہ یہ شہزادہ شیعہ جو بادشاہ ہوئے تھے وہ کے بعد میں شیعہ ہوئے یا نہیں ہوئے یا ثابت نہیں کیونکہ عام طور اس زمانے میں جب کسی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہوتا تھا علماء اہل سنت یہ کہ لوگوں کو اس کے خلاف اکساتے تھے کیونکہ انہوں نے شیعوں کے خلاف پورا محاذ بنایا لیکن اس شہزادے نے پابر نظرہ نہیں گھت با رہے تھے خطبے میں علیہ اللہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے دین خلاف کے نام کو ختم کیا بلکہ یا تو یہ کہ اورنگزیب کے زمانے میں صرف دین خلاف کا ذکر ہوتا تھا چوتھے کا نہیں ہوتا تھا تو انہوں نہیں مولا علی کا نام داخل کیا تو اس پہ شور ہوا یا یہ کہ علی علی اللہ صرف مولا امیر المؤمنین کا نام آتا تھا لیکن القاب نہیں آتے تھے تو انہوں نے لقب شروع کیا لیکن اگر ولی اللہ اور وسیع رسول اللہ کہہ دیا تو کیا پرابلم ہے سنیوں کے نزدیک بھی تو وہ ولی تھے ملا ہیں اور وسیوی تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم نے ان کو اپنا وسی بنایا تھا کچھ وسی تیں فرمائی تھی تو وسی ہو گئے اصل موضوع یہ تھا کہ اورنگ زیب کے جو سپورٹر مولوی تھے خارجی اور ناصبی وہ کسی بھی صورت میں مولا عمیر المؤمنین اور باقی اہل بیت کا ذکر نہیں چاہتے تھے اور کس نجیب شہزاد نے باور میں آنے کے بعد مولا عمیر المؤمنین کے ذکر کا حکم دیا نہ یہ کہ خلفہ سلاسہ کے ذکر کو بند کیا جیسا کہ مولانا موصول فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا بخول ان کے یعنی جناب ابو بکر کا ذکر بند کر دیا گیا ایسا کچھ نہیں تھا پھر وہ توسم کر کے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ بنی اور یہ جو لہجہ تھا جیسے کہ سپاہ صحابہ صحیح کر رہی ہے اور فرماتے صدیوں سے سلسلہ چلتا رہا ہے یہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ کچھ افراد کے درمیان جو بظاہر کسی دشت کر تنظیم یا ممکن ایک سپاہ صحابہ یا کسی اور تنظیم کیوں یہ بھی ممکن نہیں کہ نہ ہو یہ ہماری غلط فہمی ہو دوسرا حوالہ ہے رود کوثر کا شیخ محمد اکرام صاحب کا صفحہ نمبر چھے آپ کے سامنے شیعہ فرق گفروغ اور اس کے بعد صفحہ نمبر چھے سو سدرہ نئی روش میں پہل اور زیب کے بیٹے اور جانشین نے کی جس نے حکم دیا کہ خطبہ جمع میں علی و و وسی و رسول اللہ کے الفاظ اضافہ کیے جائیں میں یہ کہ تین خلفہ کا نام نہ ہو بہت واضح انہوں نے بیان کیا ذکر میں پرابلم کیا تھا بلاخر چوتھ خلیفہ کا ذکر اگر دو القات کے ساتھ ہو گیا تو پرابلم کیا تھا آگرہ احمد عباد اور بعض دوسرے شہروں میں اہل سنت والجماعت نے اس حکم کی مخالفت کی کیونکہ واضح نہیں ہے احمد عباد میں خطیب نے اس پر عمل درامت کیا تو حجوم نے بروفروختہ ہو کر اسے تہتیغ کر ڈالا یعنی اہل سنت عباد نے جب احمد عباد کے ایک مولوی سے خدبے میں مولا امیر المومنین کا ذکر سنا تو لوگوں نے تلوار کے وار کر کے اسے قبل کر دیا تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خود مولانا زاہد اور راشدی صاحب کچھ مبالغہ فرما رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ وہ جانگوج کے جھور بول رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے توجہ نہ دی ہو یا کسی اور سے سنا ہو اور ممکن ہے یہ غلطی ہو گئی غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے فرمایا وہ بہت بڑی آثورٹی کے طور پہ مانے جاتے ہیں تو ہم نے اس بات کو واضح کرنے کے لئے یہ کلیب بنایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ درحقیقہ سامنے بیٹھے بے افراد کے تاثب میں اضافہ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ بھی بات واضح رہے کہ یہ کلیب ہے سپٹیمبر دو ہزار بیس کا یہ تصور کیا جائے کہ ان کی روش بدل گئی ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ ان کے خدمت میں عرض کریں کہ جتنا آپ تاثف سے کام لیں گے آپ سے مراد نہ فقط مولانا زہد الراجدی صاحب بلکہ تمام سلفی اور تکفیری اور وہاوی اتنا ہی لوگ اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے آشنا ہو رہے ہیں اور جس مکتب کے خلاف آپ پروپگنڈا زیادہ کرتے ہیں لوگوں کو اسی مکتب اور مذہب میں دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کی کروستی بڑھتی ہے اور آپ ہی لوگوں کی شدت سبب بنی ہے کہ الحمدللہ اس وقت تیونس الجزائر مراکش اور مختلف علاقوں میں کسرس سے لوگ اس باز سے آشنا ہو گئے ہیں کہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے جرم میں صدیوں علماء اہل سنت نے شیعوں پر ظن کیا اور انہیں تحمتیں لگا لگا کے قتل کیا اور اب اسی وجہ سے لوگ مذہب اہل بیت رحم صلی اللہ سلام کو قبول کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا تاریخ میں اور آج ان کے چاہنے والوں پر ظلم ہو رہا ہے خدا من تبارک وطاللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو منطق کے ساتھ دلائل کے ساتھ برہان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر ادیان اور مذاہب حتی اگر کوئی الہاد کی باتیں بھی کرے تو سبر کے ساتھ سننے اور محبت کے ساتھ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ محمد وآلہ الطاہر دیگر